محمد ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کریں جو صوبہ خبر پختون خواہ میں دریائے سواک پر زیرے تعمیر ہے اس پروجیکٹ پر تعمیراتی سرگرمیاں ستمبر 2019 میں شروع ہوئی اور دن رات پورے زورو شور سے جاری ہیں ڈائیورجن ٹینلز کی تعمیر سلوپ کٹنگ سڑکوں کی تعمیر ریگولیٹری پونڈ اور انٹیک کی کھدائی کے کام جاری ہیں منڈا ہیڈ ورکس سے مسلسل آپاشی کو یقینی بنانے کے لیے ڈائم سے نیچے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری پونڈ بنایا جارہا ہے ٹریلنگ اور بلاسٹنگ کے طریقہ کار سے ریگولیٹری پونڈ کی کھدائی کا کام جاری ہے تکمیل ہونے پر منڈا ہیڈ ورکس تک ڈائم کے بہاؤ کو پیدا کرنے کے لیے طلاب کی گنجائش تقریباً نو ملین کیوبک میٹر ہوگی سپلوے ڈائم کے بائیں جانے باقیہ ہے سپلوے، سٹیلنگ بیسن ایریا، اپر شوٹ اور بائیں ٹریننگ وال کی کھدائی کا کام جاری ہے حال ہی میں بلائنڈ کنکریٹ کا کام شروع کیا گیا ہے اس کے علاوہ سلوپ کے سپورٹ کے کام بھی جاری ہیں 213 میٹر اونچا ڈائم بنانے کے لیے مرکزی ڈائم اور متعلقہ ڈھانچے کی جگہ کو خوش کرنے کے لیے دریائے سواد کے بہاؤ کو دو ڈائیورجن ٹرنلز کے ذریعے موڑا جا رہا ہے ان سرنگوں کی مجموعی لمبائی 337 میٹر ہے کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سرنگوں کی کھدائی مختلف مقامات سے ڈریلنگ اور بلاسٹنگ کے طریقہ کار کے ساتھ جاری ہے کھدائی کے فورن بات ہی سپورٹ ورک نصب کیا جاتا ہے ڈائیورجن ٹرنل نمبر ایک کے دو حصے حال ہی میں ایک ساتھ ملے ہیں ڈائم اور زیلی ڈھانچے کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اگریگیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تریائے سواد کے دائیں کنارے کرشنگ پلانٹ لگایا گیا ہے یکم جلائی کو کرشنگ پلانٹ کی اتتاہی تقریب منقض ہوئی منصوبے کے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات میں منصوبے کی رہائش، رسائی کے لیے سڑکے اور دیگر کام شامل ہیں دائیں کنارے تک رسائی کے لیے سڑکوں اور پلوں کی دامیر کا کام جاری ہے چائنیز ٹاف کالونی، مرکزی دفتر کی امارت اور متعلقہ امارت پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے مقامی ملازمین کی کالونی تریائے سواد کے دائیں کنارے پر واقع ہے جہاں سولہ سوہ کے قریب پاکستانی سٹاف رہائش وزیر ہے پروجیکٹ کی مستقل کالونی زیر تعمیر ہے جو ابتدائی طور پر تعمیراتی مرحلے کے دوران وابڈا اور پروجیکٹ کنسلٹنٹس عملے کو دی جائے گی اور اس کے بعد کمیشننگ اور آپریشن مرحلے کے دوران وابڈا کے آپریشن اینڈ مینٹیننس سٹاف کی رہائش کے لیے استعمال ہوگی امارت میں مکانات کی متعدد قسمیں ہیں پروجیکٹ آفیس بیلڈنگ، بسجد، سکول، ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، پوسٹ آفیس، فائر سٹیشن، پارٹس اور پلے گراؤنڈ کی زہولیات شامل ہیں دریائے سواد کے دونوں کی ناروں تک رسائی کی فراہمی کے لیے بیلی بریج نسب کیا گیا ہے جس کا اختتاہ گزشتہ ماہ ہوا تھا یہ پروجیکٹ دوہزار پچیس کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا تکمیل کے بعد اس پروجیکٹ میں تقریباً ایک اشاریہ دو میلین اکڑ فٹ پانی زخیرہ ہوگا اور آٹھ سو میگا وارٹ کم لاغت ہائیڈل ویزلی پیدا ہوگی اس منصوبے سے ملک میں ذرات، سنتی، معاشی اور معاشرتی شعبوں کی ترقی میں نمائنہ کردار ادا ہوگا اس منصوبے سے اکاون اشاریہ چھ ارب سلانہ فوائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ اپنے مکررہت کے اندر مکمل ہوگا اور ملک کی معیشت میں مصبت کردار ادا کرے گا سن آئی اور پاکستان میں تغانائی کے منصوبوں کے متعلق مزید دلچسپ ویڈیوز لیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اپنی قیمتی تجاویز کو کمنٹ میں لکھیں اور براہِ گرم تھمز اپ کا بیٹن دبائیں شکریہ